بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں جو چاہیے وہ سوچو کہ اللہ تمہارے لئے بہترین نصوبہ بنا رہا ہے جس نے اللہ کے لئے اپنا راستہ چھوڑ دیا اللہ اسے اپنے راستے دکھائے گا صبر ایمان کا نام ہے جو ایک دن آپ کو ضروری ہے خدا سے عشق صرف ذکر خدا اور شکر خدا سے ظاہر ہوتا ہے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سمحال کے رکھنا تمہارا ہنر جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں دنیا میں خیال رکھنے والے کم تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں کبھی کسی کا دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سراخ باقی جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پاڑ لیا اللہ تعالیٰ نے وضو کی ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور نجائز کاموں سے رکے گا خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں اگر تمہارے پاس رب کا تعلق نہیں ہے تو تم وہ ہر چیز ہار جاؤ گے جو تمہارے پاس رب کے علاوہ موجود ہے تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ فیلاتے ہو تکلیف تمہیں اپنے محسن کے ساتھ آشنا کراتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے وہی تمہارا محسن ہے کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو تمہارے لئے یہی کافی ہے جو اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خشبو تو حاصل کرے شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگوں سے آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جزاک اللہ جزاک اللہ